اسلام علیکم پولٹری برز میں فنگس کے حاتمہ درد بخار سے راحت دلوانے کے حوالے سے قیمتی معلومات شیر کی جا رہی ہیں ڈیکٹارین نام سے دستیاب انٹی فنگل دوا مائکو نازول جانداروں میں فنگس یعنی فپوندی کے حاتمہ کے لیے ایک موسر میڈیسن سمجھی جاتی ہے قریبی میڈیکل سٹور سے 20 گرام ڈیکٹارین اورل جل لگ بگ 210 سے 215 روپے کی قیمت میں بہ آسانی میسر ہو جاتی ہے جلدی حرابی، سکن انفیکشن، موں میں چھالے، مختلف حصوں پر فپوندی یعنی فنگس سے نجات دلوانے کے سلسلے میں متاثرہ حصے پر جل لگائیں دن میں دو مرتبہ، لگاتار چار دنوں تاک اس کا استعمال جاری رکھیں اگر چار دنوں میں علامات کا خاتمہ نہ ہو کچھ فنگس فپوندی بکیا دکھائی دے تو پانچویں دن بھی ڈیکٹارین استعمال کروائیں پرندو کی ٹانگو کے سکیلز کی خرابی کی صورت میں بھی مایکو نازول استعمال کروانے سے سکیلز میں چمک بحال کی جا سکتی ہے کلگی پہ داغ دانیں یعنی فنگس کی علامات دکھائی دیں تو تب بھی ڈیکٹارین جل لگانے سے مصبت نتائج دیکھے گئے ہیں پولٹری برڈز کا روزانہ کی بنیاد پہ معاینہ انتہائی ضروری ہے تاکہ کسی ایک جاندار میں بھی پھپوندی کی علامات نظر آئیں تو صورتحال پیچیدہ ہونے سے پہلے ہی ابتدائی مراحل پہ ڈیکٹارین استعمال کروا کے جاندار کو صحتیاب کر لیں اور اگر غیر ذمہ داری کے باعث صورتحال پیچیدہ ہو جائے تو نہ صرف فنگس کی نشنعمات تیز ہو جاتی ہے بلکہ جاندار ساتھ ساتھ درد اور بہار کی کیفیت میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے ایسے حالات میں ڈیکٹارین مائکو نازول کے ساتھ ڈیکسی ایبیو بروفن بھی استعمال کروائیں لگ بگ ایک سو روپے سے ایک سو چھ روپے کی قیمت میں قریبی میڈیکل سٹور سے ساٹھ میلی ڈیٹر کی پیکنگ میں ڈیکسی کے نام سے دستیاب ڈیکسی ایبیو بروفن کریدیں اور متاثرہ جانداروں میں دو ایک کے تناسب سے استعمال کروائیں یعنی دو سی سی دو ایمل دو میلی لیٹر ڈیکسی سسپنشن ایک لیٹر تازہ ساف پانی روزانہ چھ گھنٹے لگاتار پانچ دنوں تک اس انٹی پائرٹک کا استعمال جاری رکھیں اگر جاندار چھ گھنٹوں میں ایک لیٹر پانی پیتے ہیں تو پلاسٹک کے برتن میں ایک لیٹر تازہ ساف پانی بھریں اس میں دو سی سی ڈیکسی ایبیو بروفن شامل کریں پولٹری برڈز آدھا لیٹر پانی پیتے ہیں تو اس میں ایک سی سی اگر دو لیٹر پانی پیتے ہیں تو اس میں چار سی سی شامل کریں موسم کی مناثبت سے چھ گھنٹوں کے پانی کے دو حصے بنا لیں پہلا پانی تین گھنٹوں کا اور دوسرا بھی تین گھنٹوں کا جیل سسپنشن کو برائرہ سورج کی روشنی سے بچائیں جہاں پہ انہیں زہیرہ کریں وہاں زیادہ حرارت اضافی نمی نہیں ہونی چاہیے اور یہ سسپنشن بچوں کی دسترس میں نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کو کچھ عرصہ تک یا چاند دنوں کے لیے انہیں زہیرہ کرنا پڑے تو درجہ حرارت تیس ڈگری سیلسیس سے کام رکھیں رنگت اس طرح کی ہونی چاہیے ہمیشہ محفوظ پیکنگ ہری دیں ایکسپائری ڈیٹ یعنی تاریح تنصیح دیکھنا نہ بھولیں ایکسپائر جیل سسپنشن نہ ہری دیں متاثرہ جاندار کو فیل فور علیدہ کریں تاکہ اس کی وجہ سے دیگر صحت من ساتھی متاثر نہ ہوں فنگس کے تمام ذرائقہ خاتمہ کریں ساز و سمان کو دھوپ لگوائیں اور جراسین کشی کے حوالے سے محتاط رہیں یہ والا مسئلہ آج کل عام ہے اپنے قیمتی گھریلو پرندو کو اس طرح کے مسائل سے بچانے کے لیے گھریلو اشیاء بھی استعمال کروا سکتے ہیں یہ فنگس ہے جو کہ کمزور مدافتی نظام یا خراب ماحول یا پھر غیر معیاری غزہ کا نتیجہ ہے یہ فنگس یعنی پپوندی پرندو کو پولٹری برڈز کو مسلسل تناؤں میں رکھ کر جسمانی کمزوری اور پیداواری صلاحیت کو متاثر کرنے کا باعث بنے گی لہٰذا ہم نے بلا تاہیر کسی نہ کسی انٹی فنگل کو منتحب کرنا ہے تاکہ اسے استعمال کروا کے متاثرہ چکن کو صحتیاب کر سکیں ڈیکٹارین مایکونازول کے علاوہ فنگس سے متاثرہ پولٹری برڈز کو ایک لٹر تازہ ساف ستھرے پانی میں تین ایمل کوکونٹ وارٹر شامل کر کے روزانہ چھ گھینٹے لگاتار تین دنوں تک پلانے سے فنگس پھپوندی کی علامات کے حاتمہ میں مدد ملتی ہے یا لہسن یعنی گارلک کو غزہ میں شامل کر کے بھی پرندو کو کھلا کر فنگس کا حاتمہ کر سکتے ہیں اور پانی میں شامل کر کے بھی دو کلو گرام خوراک میں آدھا چمچ لہسن پیسٹ مکس کریں دوپہر کی غزہ میں لگاتار چار دنوں کے لیے متاثرہ چکنز کو دیں اور اگر پانی میں استعمال کروانا چاہیں تو ایک لٹر پانی میں ایک توری یعنی ایک کلو گرام لہسن کا رس شامل کریں گے یا ادھا کو ٹکڑے کر کے یا پورڈر حالت میں خوراک میں شامل کر کے یا پھر پانی میں ادھا کا رس مکس کر کے فنگس سے متاثرہ پرندو کو دے سکتے ہیں ایک چمچ ادھا پورڈر ایک کلو فیڈ میں اچھی طرح سے مکس کر کے چکنز کو دیں کاٹ کر ٹکڑے بھی دے سکتے ہیں سو چکنز کے لیے بارہ گرام اور پچاس برڈز کے لیے چھ گرام ادھرک کے ٹکڑے اگر پانی میں شامل کر کے دینا چاہیں تو ایک کپ پانی لیں اس میں ایک گرام ادھرک شامل کر کے تین منٹس کے لیے اُبا لیں اب اس میں سے چار سی سی یہ والا پانی الیدہ برتن میں موجود ایک لٹر صاف تازہ پانی میں شامل کر کے پرندو کو پلائیں یا پھر تیرہ سی 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 سر کا ایک لٹر تازہ پانی میں مہینے میں چھ سے آٹھ مرتبہ لازمی پلایا کریں یہ جتنی بھی اشیاء ابھی تک شیئر کی ہیں ان میں سے کسی بھی ایک کا استعمال آپ کے پورٹری برڈز کے اجسام کے اندر اور باہر کی جانب فنگس کی وجہ سے علامات کی شدت میں کمی لانے اور متاثرہ جاندار کی صحتیابی کے حوالے سے اچھے نتائج دے گا یا پھر اس حوالے سے آپ نل سٹیٹ کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں موں میں الرجی موں میں چھالے فنگس خوراک کی نالی میں چھالے ہوں تو نل سٹیٹ کا استعمال اچھی حکمتی عملی ہے نل سٹیٹ انٹی فنگل دوا نسٹاٹین کا ٹریٹ نام ہے جو کہ جاندار کے جسم کے بیرونی حصوں آنتوں خوراک کی نالی موں میں الرجی چھالے فنگس یعنی پھپوندی کے علاج معالجہ کے سلسلے میں کارامت دوا ہے فنگس کے علاوہ ییسٹ انفیکشن سے نجات دلوانے کے لیے بھی نسٹاٹین کا استعمال اچھی حکمتی عملی ہے کینڈائیڈال بیکنس فنگس کے علاج کے لیے یہ ایک بہترین ٹرگ ہے یعنی آپ کے فلاک میں کینڈائیڈی ایسیس کی مسائل ہوں تو نل سٹیٹ استعمال کروانے میں کوئی حرج نہیں جب بھی نسٹاٹین انٹی فنگل دوا استعمال کروائیں تو کم از کم تین سے پانچ دنوں کا کورس ضروری ہے اور اس دوران دیگر کوئی بھی دوسری دوا انٹی بائیوٹک وغیرہ استعمال نہ کروائیں بلکہ دورانے استعمال اگر پرو بائیوٹک جیسا کہ دہی میں یسر ہو تو اسے غزہ میں اور کپر سلفیٹ دستیاب ہو تو اسے پانی میں شامل کر کے جانداروں کو دے سکتے ہیں نل سٹیٹ کے استعمال سے اٹھالیس گھنٹو کے اندر ہی علامات کا خاتمہ ہونے لگتا ہے اور اگر انفیکشن شدید ہو تو چار سے پانچ دن بھی لگ سکتے ہیں نظام انہزام میں فنگل انفیکشن کے باعث سوزش اور درد کے خاتمہ کے لیے نل سٹیٹ ایک اچھی دوا ہے جب بھی جاندار کے موں میں سفیدی مائل یا اس سے ملتی جلتی رنگت یا الگ الگ رنگوں کے امتزاج والے چھالے دکھائی دیں تو مطلوبہ مقدار سے نسٹیٹن استعمال کروا کے جاندار کو صحتیاب کیا جا سکتا ہے نل سٹیٹ کو متاثرہ جاندار کی صحتیابی کے لیے کترے کی صورت میں بھی استعمال کروا سکتے ہیں اور پانی میں شامل کر کے بھی آئی سی آئی پاکستان کی تیار کردہ پچاس میلی لیٹر کی نل سٹیٹ پیکنگ کے ہر میلی لیٹر میں ایک لاکھ یونٹ نسٹیٹن پایا جاتا ہے استعمال میں لانے سے پہلے بوتل کو اچھی طرح سے ہلائیں انفیکشن کی شدت زیادہ ہو تو یہ انٹی فنگل دوا ڈراپر کی مدد سے بھی دے سکتے ہیں متاثرہ جاندار کا اوس جسمانی وزن آدھا کلو گرام کے لگ بگ یا اس سے کم ہو تو ڈراپر میں آدھا سی سی نل سٹیٹ انٹی فنگل دوا بریں اور آہستہ آہستہ کتروں کی صورت میں پلائیں روزانہ آدھا سی سی یعنی آدھا میلی لیٹر نل سٹیٹ پلائیں اور لگاتار تین سے چار چار سے پانچ دنوں تک دن میں ایک مرتبہ اس عمل کو جاری رکھیں اگر متاثرہ جاندار کا اوس جسمانی وزن ایک کلو گرام کے لگ بگ یا اس سے زیادہ ہے تو ڈراپر میں ایک سی سی نل سٹیٹ انٹی فنگل دوا بھریں اور جاندار کا موں اس انگل پر رکھ کے کتروں کی صورت میں پلائیں یعنی روزانہ ایک میلی لیٹر ایک ایمل لسٹاٹین لگاتار تین سے پانچ دنوں تک کتروں کے بجائے اگر پانی میں شامل کر کے پلانا چاہیں تو صاف پلاسٹک کا برطن لیں آدھا لیٹر پانی بھریں اور پوائنٹ ایک ایمل یعنی پوائنٹ ایک سی سی نل سٹیٹ شامل کر کے چکنز کے سامنے رکھیں روزانہ چھ گھنٹو کے لیے اور لگاتار پانچ سے چھ دنوں تک یعنی آپ کے پاس جتنے چکنز ہیں اور جتنا وہ روزانہ چھ گھنٹو میں پانی پیتے ہیں اسی حساب سے دوا کی مقدار رکھیں گے اگر مرگیاں چھ گھنٹو میں ایک لیٹر پانی پیتی ہیں تو پوائنٹ دو سی سی نل سٹیٹ شامل کریں اپتدا فنگس پھیل جائے کھانا پینا شدید متاثر ہو تو نل سٹیٹ کو مطلوبہ مقدار سے ڈراپر میں بھر کے ڈیریکٹ ان کے موں میں ڈالیں ڈراپر کے ذریعے پلانے کی صورت میں دوا کی مقدار بھی زیادہ رکھیں گے جبکہ انفیکشن اگر ابتدائی مراحل میں ہو شدت کام ہو ابھی تک جانداروں کا کھانا پینا متاثر نہ ہوا ہو تو یہ دوا کم مقدار میں پانی میں شامل کر کے جانداروں کو پینے کے لیے دیں ویٹنری کلینک میڈیکل سٹور سے مختلف پیکنگز میں نل سٹیٹ میں یہ اثر ہوگی اگر آپ یہ والی پیکنگ خریدتے ہیں تو یہ آپ کو لگ بگ 130 سے 140 روپے میں میں یہ اثر ہوگی ہمیشہ تاریخ تنسیخ یعنی ایکسپائری ڈیٹ بغور دیکھ کر خریدیں پیکنگ پہلے سے ہی استعمال شدہ کھلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے اور دوا کو برائے راست سورج کی روشنی نہ لگنے دیں آپ نہ حیال رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ